اللہم سلی علی محمد وعلا آل محمد قما سلیتا علی ابراحیم وعلا آل ابراحیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد قما بارکتا علی ابراحیم وعلا آل ابراحیم انکا حمید مجید محترم سامعین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میری پیاری بہنوں اور میری پیارے بھائیوں آز میں آپ کی خدمت میں شب بارات کی رات کے دو ایسے نوافل شیئر کروں گی جن کے پڑھنے سے انشاءاللہ بفضل خدا رب کریم آپ کی تمام حاجات اور دلی مرادوں کو پورا فرمائے گا آپ کی دعاوں کو شرف قبولیت عطا فرمائے گا اور ان نوافلوں کو پڑھنے سے رب کریم آپ پر اپنا خاص فضل اور کرم عطا فرمائے گا اور جو بندہ ان نوافلوں کو پڑھ لے گا رب کریم ان کے مقدر اور تقدیر کو ضرور بدلے گا اور ان کے نصیب میں ہر وہ چیز لکھ دے گا جن کی انہیں ضرورت اور طلب ہے آپ کی زندگی کے حالات بدل جائیں گے آپ کی زندگی اور مقدر چمک اٹھے گا اللہ رب العزت آپ پر اپنا خاص فضل اور کرم عطا فرمائے گا بشرت یہ کہ ان دو نوافلوں کو آپ نے آج شب بارات کی رات میں خلوص نیت کے ساتھ پڑھنا ہے اور بہت زیادہ پڑھنا ہے انشاءاللہ ان عمال کی برکت سے رب کریم آپ پر اپنی رحمتوں برکتوں اور نعمتوں کی بارش بڑھ سائے گا آج کا عمل آج کا وظیفہ ایسا عمل ہے ایسا وظیفہ ہے جو آپ کے لیے خوشحبری ہے اور اس عمل کے پڑھنے سے اللہ رب العزت آپ کو جہنم سے بھی نجات دے گا آپ کی توبہ بھی قبول ہوگی اس عمل کی برکت سے اللہ رب العزت ہمیں عذاب قبر سے بھی محفوظ رکھے گا بشرت یہ کہ عمل آپ نے یقین کامل کے ساتھ پڑھنا ہے آج کی جو رات ہے اسے شب بارات یعنی نجات کی رات کہا جاتا ہے توبہ کی رات کہا جاتا ہے بخشش کی رات کہا جاتا ہے نصیب بدلنے کی رات کہا جاتا ہے مقدر چمکنے کی رات کہا جاتا ہے اس رات میں ہر کام کا فیصلہ کیا جاتا ہے اور اللہ رب العزت آپ کی مرضی کے مطابق فیصلے فرمائے گا بشرت یہ آپ نے اللہ کی عبادت خلوص نیت کے ساتھ کرنی ہے اور یاد رکھیں جو لوگ اللہ کی رضا کے لیے عبادت کریں گے رب کریم انہیں بن مانگے ہی عطا فرمائے گا تو میری پیاری بہنوں اور میری پیارے بھائیوں آج شب بارات کی رات میں آپ نے کون سے دو ایسے نوافل پڑھنے ہیں جن کی بدولت اللہ رب العزت آپ کو ان تمام فوائد و فضائل سے مستفید فرمائے گا اس بارے میں جاننے کے لیے میری آپ سے دلی گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا اور جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل اقصہ اسلامی کی ایڈوکیشن کو سبسکرائب نہیں کیا وہ جلدی سے سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور ساتھ مجود بیل آئیکن کو دبا کے آل نوٹیفکیشن پہ کلک کریں آپ تک بہ آسانی کو ہن سکیے جزاک اللہ اسی کے ساتھ میری آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل بھی آپ کو جتنے بھی چینلز کا شارٹ اوٹ دیا جائے ان چینلز پہ جائیں سبسکرائب کریں لائک اینڈ شیئر کریں ہمیں سپورٹ کریں آپ لوگوں کی سپورٹ ہماری کامیابی کا ذریعہ بنے گی اب میں آپ کو عمل بتانے لگی ہوں توجہ سے ملاحظہ فرمائیں آپ نے شبے بھارات کی رات میں جب اس عمل کو اس وظیفے کو پڑھنا ہے تو آپ نے اپنی حاجت کو اپنے مقصد کو اپنی خواہش کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے اور پھر آپ نے اس وظیفے کو کرنا ہے آپ چاہیں نماز عشاء کے بعد یہ وظیفہ پڑھ لیں آپ چاہیں تو پوری رات میں جب آپ کا دل چاہے آپ ان نوافلوں کو پڑھ سکتے ہیں لیکن آزان فجر سے پہلے پہلے آپ نے ان نوافلوں کو پڑھ کے اللہ رب العزت کے آگے رو لینا ہے گڑ گڑا لینا ہے جب آپ نے ان نوافلوں کو پڑھنا شروع کرنا ہے تو آپ نے ایک سو مرتبہ اللہماغفر لی اللہماغفر لی اللہماغفر لی کا ورد کر لینا ہے ایک سو مرتبہ جب ان کلمات کو ایک سو مرتبہ پڑھ لیں تو پھر آپ نے دو رکعت نوافل نماز حاجت کے ادا کرنی ہے اور نوافل آپ نے اس ترتیب سے پڑھنے ہیں کہ سورت فاتحہ کے بعد تین مرتبہ سورت اخلاص پڑھنی ہے پھر آپ نے رکوع سجود چلے جانا ہے اور جب آپ نے سجدے کی حالت میں ہونا ہے سبحان ربی العلا سبحان ربی العلا سبحان ربی العلا جب ان کلمات کو تین مرتبہ پڑھ لینا ہے تو پھر آپ نے چالیس مرتبہ لا الہ الا انت سبحانکا انی کنتو من الظالمین ان کلمات کو آپ نے چالیس مرتبہ سجدے کی حالت میں پڑھنا ہے اور اپنی ہاتھ کی انگلیوں پر آپ نے کاؤنٹ کرتے جانا ہے جب چالیس مرتبہ ان کلمات کو پڑھ لیں تو پھر آپ نے اٹھ جانا ہے پھر دوبارہ سے اسی ترتیب سے سورت فاتحہ پڑھنی ہے سورت فاتحہ کے بعد تین مرتبہ سورت اخلاص پڑھنی ہے رکو سجود جانا ہے سجدے میں پھر آپ نے انہی کلمات کو پڑھنا ہے لا الہ الا انت سبحانکا انکنتو من الظالمین جب چالیس مرتبہ دوسرے سجدے میں بھی آپ ان کلمات کو پڑھ لیں تو پھر آپ نے سلام پھیڑنے کے بعد اسی جگہ بیٹھ کر تین سو تیرہ مرتبہ انہی کلمات کو پڑھنا ہے لا الہ الا انت سبحانکا انکنتو من الظالمین تین سو تیرہ مرتبہ جب ان کلمات کو پڑھ لیں تو پھر آپ نے خوب گڑ گڑا کر دعائیں کرنی ہیں آج شب برات کی رات اس عمل کو ضرور کریں انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے رحمتوں برکتوں سے آپ کی جھولیاں بھر جائیں گے اور اگر آپ ان کلمات کی کسرت کرتے رہیں گے صبح و شام روزانہ ان کلمات کو پڑھتے رہیں گے یعنی شب برات کے بعد والے جو دن ہیں ان دنوں میں آپ اگر ان کلمات کو صبح و شام پڑھتے رہیں گے تو اللہ کریم بہت جلد مشکلات کو آسان کرے گا آپ کے گھر میں جادو جنات کبھی نہیں آئیں گے نہ ہی جادو کے اثرات ہوں گے اللہ کریم آپ کو بے بہا انعامات سے نوازے گا تمام مقاصد میں آپ کو کامیابیاں ملیں گی اور اس عمل کی برکت سے رب کریم ہماری بکشش اور مغفرت بھی فرمائے گا میری پیاری بہنوں اور میری پیارے بھائیوں یہ ایسے باکمال تیرے بہددف اور طاقتور نوافی ہیں طاقتور تسبیحات ہیں جن کو ہمارے پیغمبروں نے بھی پڑا صحابہ اکرام نے پڑا اکابرین نے پڑا نیک لوگوں نے پڑا نیک بزرگوں نے پڑا جن کا آج بہت نام ہے تو اگر ہم انہی کے نقشہ قدم پر چل کر ان نوافیلوں کو پڑھیں گے تسبیحات کو پڑھیں گے اللہ کی آگے روئیں گے تو اللہ کریم ہماری دعاوں اور صداوں کو ضرور سنے گا اور یاد رکھیں آج کی رات رونے کی رات ہے آج کی رات مانگنے کی رات ہے آج کی رات اپنے نصیب اور مقدر کو بدلنے کی رات ہے آج کی رات اپنے اللہ سے اپنی لمبی عمر کے لیے دعا کریں اپنے بہن بھائیوں کی لمبی عمر کے لیے دعا کریں اپنے والدین کے لیے لمبی عمر کی دعائیں کریں اور اگر آپ چاہتی ہیں کہ آپ اپنے والدین کی یا بہن بھائیوں کی لمبی عمر کے لیے آج کی رات خاص نوافل بھی پڑیں تو مجھے کومنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا میں آپ کے ساتھ وہ نوافل بھی شیئر کروں گی جن کی بدولت رب کریم عمروں کو دراز کرے گا کیونکہ آج کی رات ہماری زندگی کے فیصلے بھی ہوں گے کہ کس بندے نے اس دنیا میں رہنا ہے اور کس نے اس دنیا سے رخصت ہونا ہے تو آج کی رات اگر آپ ان تمام فوائد و فضائل سے مستفید ہونا چاہتے ہیں اپنے والدین کی یا اپنی لمبی عمر چاہتے ہیں اپنے بچوں کی لمبی عمر چاہتے ہیں تو آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ آج کی رات رب کریم کے حضور گڑ گڑائیں ندامت کے آنسو بہائیں ان نوافلوں کو پڑیں تسبیحات کو پڑیں اور رب کریم سے خوب دعائیں کریں التجائیں کریں انشاءاللہ رب کریم آپ پر اپنا خاص فضل اور کرم فرماتے ہوئے آپ کی ہر دعا کو شرف قبولیت اطاف فرمائے گا اس عمل کو اس وظیفے کو آپ ضرور پڑیں انشاءاللہ آپ کو فائدہ ضرور ہوگا ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر دیں شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ مجود بیل آئیکن کو دبا کے آل نوٹفکیشن پہ کلک کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپ ڈیٹ آپ تک بہ آسانی پہنسکے انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اجازت دیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ